پرمین شاکر نظر میں تو اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے مگر بہران دنیا اسی طرح کی بنی بھی ہے کہ اس میں اس کی اہمیت ہے فائن بانگی بتائیں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ اس کے بارے میں بھی بات کر جاتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے ایک بہت دیسٹنٹ بوائس ہے یوں تو مومنس بوائس یہ نیچے دیئے گئے لنک کو کلک کریں اور سکرپٹ والا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں آپ کی سمجھتی کہ ان کی اس کا ارتقہ کہاں سے ہوا ہے پرمین شاکر کی شاعری دیکھیں اب میں آپ کو کیا بتا سکتے ہوں پرمین شاکر کی شاعری کا ارتقہ کہاں سے ہوا مطلب میں کیا کہوں یہ تو دوسرے لوگ دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا کہ اس کا ارتقہ کس طرح اور کیسے ہوا مطلب میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہوں کہ بھئی وہ بہت اچھا لکھتے تھیں میں نے ان کا شاید کشبو کا کے اوپر میں نے لکھا بھی تھا جو ان کا پہلا مجموعہ تھا وہ تو بلکل تھا جہاں تک فیمنسٹ ہے فیمنسٹ وغیرہ بلکل نہیں تھی کسی طرح فیمنسٹ بھی بنایا جائے بغیر فیمنسٹ ہوئے وہ اچھی شاعرہ تھیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ بہت سے شاعر ہیں وہ پروگریسیو ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بھی اچھی شاعر مونیر نیازی بہت اچھے شاعر ہیں مگر کوئی اپنی کھینستان کے جو ہے وہ نہیں بنائیں گے فیمنسٹ نہیں بنائیں گے بلکہ پرمین شاکر کے لیے تو لوگ کہتے ہیں عام اومن ایسی ہی تیزیں لکھتے تھیں جو مردوں کو خوش کر سکیں اور اسی ایمیج کے وہ برقرار رکھتے تھیں اس کے باوجود وہ بہت اچھے شاعر کہتے تھیں یہ ان کی اپنی افتاد تباہ تھی جس قسم کی بھی انٹیلیکچولی وہ کوئی خاص سٹرونگ نہیں تھی میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں چلنے والی تحریکوں وغیرہ کا ان پر کبھی سایا پڑا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی طور پر چیشاہیتیں مقبول تھیں بہت اس طرح کی وہ رومانی شاعری کرتی تھیں وہ تو ہمیشہ ظاہر ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے اور کیوں نہیں موسیقی